اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی وقار بلکل نہ جائیں اور یہ ویڈیو کو ذرا ملاحظہ فرمائیں آج تک میں نے کبھی ریکویشٹ نہیں کیا آپ سے لیکن آج آپ سے معدبانہ مخلصانہ گزارش کر رہا ہے آپ کا بھائی یہ تاہیر رزوی کہ اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ فرمائیں اور فیصلہ کریں کہ کس طرح سے مسلمانوں کو بندام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ویڈیو تھوڑا سا پرانہ ہے یہ نہ سوچیں کہ ابھی کا ہے میں سج بولنے کی میری عادت ہے لعنت اللہ علی القاظمین جھونٹوں پر اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے اس ویڈیو کو ذرا ملاحظہ فرمائیں پھر میں آپ سے تھوڑی گفتگو کروں گا کہ کس طرح سے بحیث بدل کر کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ساجشیں چل رہی تھیں چل رہی ہیں اور اگر آپ غفلت کی نین سوتے رہے تو اسی طرح چلتی رہیں گی ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ تو فرمائیں اپنی ماتھی کی نگاہوں سے پھر فیصلہ کریں گے ہم ہائی کورٹ میں جو ڈیسیزن دیا ہے اس ویڈیسیزن دیا ہے کیونکہ اسلام میں ہجاب ایک ایسینشل پارٹ ہے قرآن کہتا ہے اور مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ ایم نوٹ گوئنگ تو گیوپ اور میں لڑوں گی میرے ہجاب کیلئے لڑوں گی کیونکہ ہجاب میرا چین پارٹ کچھ اور چین پہلے ہو اور ہیگو پہلے ہو کیونکہ ہے پہٹک کچھ اور چین پہلے ہیں کوی نہیں بریئے چیس کے ساتھ چین پہلےwe ہم vari اسی بات کیا کرتا دو حسیثان اکرامی وقر آپ نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھا یہ مدیہ پردیش کی ہے کیونکہ جو لینگویج ہے بولنے کا انداز ہے وہ مدیہ پردیش کا کیونکہ میں نے بھی وہاں پر وقت گزارا ہے میں وہاں کی لینگویج کو وہاں کی بحثہ کو بہت اچھے سے جانتا اور پہچانتا ہوں نام کیا ہے روی نام ہے اور نام کیا رکھ رکھا اس نے مستان اور پیسے جمع کر کے عوام کو لوٹ رہا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس لیے میں معدیبانہ گزارش آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دروازے پر جو مانگنے والے آتے ہیں تحقیق کیا کریں بغیر سوچے سمجھے پان سو ہزار پندرہ سو دو ہزار ان کے ہاتھ میں نہ رکھا کریں کیونکہ یہ بھیک مانگنے والے اکثر بیشتے میں ان راجیوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہے یو پی کے اندر تو ایسے بہت کم ملیں گے لیکن دوسرے راجیوں کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پورا دن مانگتے ہیں اور مانگنے کے بعد شام کا وقت جب قریب آتا ہے تو وہ شراب کے اڈوں پر وہ ہم کو نظر آتے ہیں تو اس لیے کسی کو بھی دیں اللہ کی راہ میں اگر دینے یہ ضروری بھی ہے اللہ کی راہ میں مجھے اور آپ کو دینا بھی چاہیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے لیکن خرچ کرنے سے پہلے ہمیں اپنی عقل جو اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے سمجھنے کی جو طاقت دی ہے تو اس سمجھنے کی طاقت پر اس سمجھنے کی بنیاد پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کو دینے کے لیے چاہ رہے ہیں وہ بندہ ہے کس کوالٹی کا کیا وہ بندہ واقعی میں معذور ہے واقعی میں پریشان حال ہے واقعی میں کسی تنگدستی میں ہے کسی غریبی بیروزگاری میں پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ مجبوری کے تحت ہم سے کچھ مانگنی کے لیے آیا ہے ایسے ہر کسی کو نہ دیا کریں کچھ لوگوں کی زبان پر یہ جملہ بڑی آسانی سے وہ لوگ بول دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی جی اللہ کی راہ میں خرچی تو کرنا ہے کسی کو بھی دے دو نہیں شریعت کا یہ تقاضی بھی جس کو دے رہے ہیں دیکھ لیں کہ وہ ایسا تو نہیں کہ آپ کا پیسہ کہیں غلط جگہ جا کر کہ استعمال کرے گا ہاں اگر آپ کو پورا یقین ہو جائے اس کے بعد ہی دیں تو یہ ویڈیو میں نے اس لئے آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ آگاہ ہو جائیں آپ کے دروازے پر اگر اس طریقے کی حرکت کرنے والا کوئی شخص نظر آئے تو اس کو پکڑیں اور پکڑنے کے بعد اس کے خلاف سخت سے سخت کا روائی کریں کہ اس کے حمد کیسے ہوئی اسلام کو اس طرح سے بدنام کرنے کی اللہ تعالیٰ جللہ شانو ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص اللہ کریم مجھے اور آپ کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ ہم سب کو سلامت رکھے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیں میں آپ کی کمنٹ کا انتظار بے سبری سے کرتا ہوں اور آپ کے کمنٹ کے ذریعے ویڈیو بھی بندانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو سلامت رکھے اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کر رہے ہیں کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ